بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد دوسرا ٹاپک کا پارٹ ہے کہ ایکس رے پروڈیوس کیسے ہوتی ہیں اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیسک فیزکس دیکھنا پڑے گی کہ ایٹم جو ہوتا ہے مادہ کا سب سے چھوٹا اکائی ہوتی ہے جس کے اس ایٹم کے سینٹر میں نیوکلیس ہوتا ہے جس کو مرکزہ بھی کہتے ہیں جس پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور اس کے گرد الیکٹرونز ہوتے ہیں جن کو منفی ذرات ہیں جو اس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح مختلف سے آرہے سورج کی گھومتے ہیں میں آپ کو یہ پکچر میں تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں اس کے بارے میں آئینے چلتے ہیں پکچر کی طرف یہ دیکھیں جیسے یہ پورا ایک ایٹم ہے اور یہ اس کا نیوکلیس ہے مرکزہ جس کا اردو میں کہتے ہیں اس پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے یہ الیکٹرونز جو ہیں یہ سائیڈ پہ جو یہ سارے الیکٹرونز ہیں ان پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اگر ہم کسی طرح ان الیکٹرونز کو ایٹم سے الگ کر لیں مطلب اس ایٹم سے ان الیکٹرونز کو الگ کر لیں اور ان کو تیزی سے حرکت میں لائیں پھر یہ الیکٹرونز کسی چیز سے ٹکرا جائیں اور اچانک رکھ جائیں تو ان کے ٹکرا کر ان سے ایک حرارت پیدا ہوگی اور ایک انرجی ہے اس میں حرارت اور ایکسریز پیدا ہوتے ہیں ہیٹ جو ہوتی ہے وہ ہمارے کسی کام نہیں ہی آتی مگر ایکسریز سے ہم بہت سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد جو یہ بنتا ہے کیسے ہے ایکسریز ایک گلاس کا ٹیوب ہے ٹیوب جو خال ہوتا ہے اس کے اندر سے ائر نکال دی جاتی ہے اس خال کے اندر ایک ٹنگستن تار کا فیلمنٹ بنا ہوتا ہے اس میں سے کم وولٹ پر زیادہ سے زیادہ کرنٹ گزارا جاتا ہے جس سے فیلمنٹ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور اس کے ایٹم کے الیکٹرون ابل کر اس کی سطح سے اوپر آ جاتے ہیں اب ہزاروں وولٹ کی طاقت ان الیکٹرون کو انوڈ کی طرف دھکینتی ہے اور جب یہ الیکٹرون انوڈ کی سطح سے ٹکراتے ہیں تو ان کی تمام طاقت حرارت اور ایکسریز میں تبدیل ہو جاتی ہے اس میں حرارت کا رشو بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مشین کو لگتار استعمال کرنے سے ٹیوب گرم ہو جاتی ہے مختلف طریقوں سے کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ایکسریز صرف ایک مطلوبہ جگہ اور راستہ پر جا سکیں اور ادھر ادھر نہ پھیل سکیں ابھی میں آپ کو ایک ایکسریز ٹیوب کی پکچر دکھاتا ہوں اس پر تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں اچھا یہ ایک ٹیوب بنی ہوئی ہے یہ پورا ایریہ جو ہے یہ گلاس کا ٹیوب ہے اس کے جو یہ والا حصہ یہ فیلمنٹ ہے یہ جو بنا ہوتا ہے ٹیوب کے اندر لگے ہوتے ہیں فیلمنٹ ہوتے ہیں اور یہ جو بنے ہوئے ہیں یہ انوڈ ہے اور اس کے بعد یہ جو اس طرف ہے اس کو کیتھوڈ کہتے ہیں یہ سائیڈوں پر اس کے الیکٹرون ہے جو اس سے ٹکراتے ہیں اور اس کی جب زیادہ ایکسریز کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ ٹیوب ہیڈ گرم ہو جاتی ہے ایکسریز مشینوں میں دیکھا ہوگا تو آج کا لیکچر آج کا ہمارا یہی تک تھا آپ سے ایک ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا کبھر اپنے کمنٹ سے آگا کے کیجئے گا لائک کیجئے اور شیئر کیجئے بہت شکریہ موسیقی